لکھی بیتال پہاڑی کی چوٹی پر اپنے آنکھیں بند کر کے تپسیہ کر رہا ہے یہ کیسا دریشہ ہے بیتال مکوٹ پر آگ لگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے اپنے پنکھوں کے ساتھ وہ آکاس میں اڑ رہا ہے وہاں مہوا میں منتر والی کاکی بھی آنکھیں بند کر کے بیتال کا جاب کر رہی تھی گابراجامن گابراجامن جو گابراجامن گابراجامن جو منتر والی کاکی آنکھیں کھول کر بیتال کیا چل رہا ہے یا تکھارا تاج کیوں چل رہا ہے پم پم بیتال ایسا کہتے ہی بیتال کی پرتیمہ سے آواز آتی ہے اس دھرتی پر کیول تین لوگ جیوی تھے جنہیں میری کرپا سے بیتال کا مکوٹ ملا لیکن ان تینوں کو نشٹ کر کے شکتی شالی بیتال مکوٹ کے لیے غلط طریقے سے مجھے بش میں کرنے کا پریتن کیا جا رہا ہے وہ داتما ان کی سہائتہ کر رہی ہے انہیں روکیے نہیں تو سبھی کو خطرہ ہے تھوڑی دیر بعد لوگ ہی وہاں آیا اور جو کچھ اس نے دیکھا سب بتایا جس کا کوئی سامنہ ہی نہیں کر سکتا ہو ایسا بیتال مکوٹ کیسے جل سکتا ہے ماں مجھے کچھ ڈر سے لگ رہا ہے منطر والی کاکی نے اسے سب کچھ بتایا جو انہیں بیتال نے بتایا تھا ڈروبت ہم اسے کسی بھی طرح ڈھونڈ لیں گے تاکہ اسے بیتال کا مکڑ نہ ملے سولہ ورش کی کٹھن سادھنا سے پراپت ہونے والی بیتال مکڑ کو سولہ امہ وسیاؤں میں پراپت کرنا چاہتا ہے وہ جو کوئی بھی ہے اس لیے وہ بھوت آتما کو پرسند کر رہا ہے بھوت آتما کا ارت ہے بیتال گڑنے سے ایک ہم دیوے درشتی سے دیکھیں گے کہ بیتال مکڑ کے لئے کون پریاس کر رہا ہے وہ کہاں ہوگا تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھا دیوے درشتی میں بھی نزن نہیں آ رہا ہے ان کے چاروں اور بھوت آتما کا کبچ ہے پھر کیسے ماں کیا ہم انہیں روک نہیں سکتے تم اپنے پنکھوں کی مدد سے گاؤں گاؤں کھونتے ہوئے سندہ آس پر کچھ بھی دیکھے مجھے بتاؤ جاؤ لوگیں اپنے پنکھوں کی مدد سے جیسے کی کاکی نہ کہا گاؤں گاؤں کھونتے کوئی کھوجینے کے لئے نکلتا ہے کاکی بیتال رنگولی میں بیٹھ کر جب پرارمب کرتی ہے گابر جامن گابر جامن جو گابر جامن گابر جامن جو موغا سے بہت دور بھیرہ پور نامہ گاؤں کے انت میں کبرستان سا سٹے ایک بڑی کھنڈار گھر کے بغل میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والے بلہ اور بھاگیا کے شادی کو کافی سمیں بہت بھی ان کی کوئی زنطان نہیں تھی گاؤں کے سبھی لوگ اس کھنڈار گھر کو بھوتیا گھر اور بھوت بانگلا کہتے تھے کبرستان کے بغل میں کھنڈار گھر جس کے پیچھے گھنہ جنگل دن میں بھی بھینکر رہتا تھا وہ پردیش کھنڈار گھر کے بغل میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہے بلہ نکمہ تھا وہ بینہ کسی کام کاج کے گھر پر بیٹھ کر پتنی بھاگیا دوارہ بنایا کھانا کھا کر سمائے بیٹاتا رہتا تھا بھاگیا آل سی تھی بلکل ساپ سبھائی کا دھیان نہیں رکھتی تھی ہر دن گھر کا سارا کھوڑا دیوار کے اوپر سے بغل گھر میں پھینک دیتی تھی ایک دن بلہ بھری دو پہری میں کچھے آم کے ساتھ دال بنانے کو کہنے پر بلو آم نہیں ہے جی آم لے آئیے اس کبرستان میں بہت سارے آم ہیں کیا میں کبرستان میں آم توڑنے سے ڈرتا ہوں بتاؤ تمہیں کتنے چاہیے توڑ لاؤں گا انہی ہاتھوں سے تھوڑے سے املی کے پتے بھی لے آئیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے آتا ہوں بھری دو پہری میں کبرستان میں پیڑ سے آم توڑ رہا تھا پیڑ کے اوپر ایک بڑھا بھوت ادری شروپ میں لیٹا ہوا تھا یہ حجیب ہے کبرستان کو سبزی منڈی سمجھتا ہے کبرستان سے توڑ کر لائے چیزیوں کو بھاگیا کو دیتے ہوئے میں بتانا بھول گیا کسی نے ہمارے بگل والے جگہ کو گھر کے ساتھ خرید لیا ہے کل گرام پردھان نے مجھے بتایا تھا کیا اس کھنڈہر گھر کو خرید لیا تو کیا ہم اس حصے میں امرود نہیں توڑ سکتے امرود کو چھوڑو پہلے تم ان کے آنگن میں کودا ڈالنا بند کرو نہیں تو جھگڑے ہوں گے جیسا کہ بلہ نے کہا کچھ دینوں بعد دو پتی پتنی موہن اور منجری اس بھوٹیا گھر میں رہنے آئے آدت سے مجبور بھاگیا نے اپنے گھر کا سارا کودا دیوار کے اوپر سے اس رب ڈال دیتی ہے یہ منجری دیکھتی ہے کچھ مت سوچیے آدت دوش کودا فیک دیا ماف کیجئے ہوئی بات نہیں روچ ڈالیے ہمارا تو بھیڑوں کا کاربار ہے آپ کے کودے کو ہمارے بھیڑے کھا لیں گی بھیڑ کہاں ہے کیا آپ کو کہیں اور گھر نہیں ملا جو اس بھوٹیا گھر کو خرید لیا وہ بھی کبرستان کے بغل میں ہمارے سارے بھیڑ لے آنے کے لیے میرے پتی گئے ہیں کیا کر سکتے ہیں کوئی اور راستہ نہیں تھا اس لئے ہم نے یہ گھر خرید لیا ہماری بھیڑوں کو ادھک جگہ چاہیے شہر میں گھر لینے کے لیے ادھک پیسہ چاہیے اس لئے سستہ ہے کر کے یہ گھر دے لیا اوہ ایسا کیا ٹھیک ہے گھر جا کر بلیلہ کو بغل گھر والوں کے بارے میں بتاتی ہے دیکھنے میں گاؤں کی لوگ لگتے ہیں لیکن وہ اچھے ہیں کودا ڈالنے پر بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ یہ ایسا تھا بیتال سندھے کرنے والوں کی خوز میں لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر وہاں جا کر پوچھتا چکی تو پتہ چلا اس گاؤں سے ایک مہینے میں تیرے لڑکیاں گائب ہو گئی ہے پیڑ کے نیچے بیٹھے بڑھے کے پاس جا کر لوگ کی وبران پوچھنے پر کتنا بھی ڈھونڈنے پر وہ لڑکیاں کہیں نہیں ملی بیٹا ملیں گے بھی نہیں کیونکہ لڑکیوں کو اٹھانے والا کوئی آدمی نہیں کوئی جانور نہیں پیشاچ ہے پیشاچ ہاں پیشاچ کیا آپ نے یہ بات گاؤں میں نہیں بتایا میں نے بتایا تھا لیکن کسی نے وشواس نہیں کیا رات کو ایک لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے ہوئے میں نے دیکھا لوگیں اسی گاؤں میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا لیکن سات راتیں بیٹھنے پر بھی اس کا کوئی پتہ نہیں چلا وہ دوسرا گاؤں چلا گیا وہاں بکریوں اور بھیڑوں کے ساتھ بھوتیا گھر کو ساف کر دیتا ہے موہن کیا موہن جی گھر سے مٹی ڈھو رہے ہیں کہیں گھر میں کونہ تو نہیں کھوڑ رہے ہیں کونہ گھر میں کیوں کھوڑیں گے بلہ بھائی پرانا گھر ہے نا مرمت کروا رہے ہیں میں نے مزاگ کیا ہے جی آپ کے پاس کتنی بھیڑے اور کتنی بکریوں ہیں پتہ نہیں بلہ بھائی ہم کبھی گنتی نہیں کرتے کالی بکریوں کل 86 ہیں باقی کا حساب کسی اور دن کروں گا کافی اندھیرہ ہو چکا تھا پورا گاؤں کھاموس تھا گاؤں کی اندھ میں رہنے والا بلہ کا گلی اور بھی سنسان ہے اچانک ہوئی عورت آکریتی میں بڑے پنکھو والی ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہی ہے گاؤں میں ایک گھر کے چھت پر سو رہی ایک لڑکی کو اٹھا کر لے جاتی ہے صبح ہونے پر گاؤں میں لڑکی کے گائب ہونے پر ہلچل مچی ہوئی تھی گرام پردھان کی آدیش کے انسار بہرہ پور میں اندھیرہ ہونے کے بعد لاتھیا لیے پہرہ دے رہے ہیں ایک دن چمپک لال سیٹ جن سے بلہ اُدھار لیا تھا تورانت کرزیا چکانے کو کہا نہیں تو انڈا گھر جبت کرنے کی دھمکی دینے کی کارن بلہ کو اچانک پیسوں کی ضرورت پڑی گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی پتنی کو بلا کر پوچھنے پر میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے جی کیا آپ نے مجھے ایک روپیا بھی دیا چاہے تو پڑوسیوں سے اُدھار مانگئے اُدھار لینے سے پھر چکانا پڑے گا نا ید یہ ایک بھیڑ کو پکڑ کر لے آنے سے لے آنے کے لیے یہ کیا کوئی پیڑ پر اُگر امرود ہے بھیڑ ہے بے گنتی کریں گے تو پتہ چل جائے گا ان کا بگل والا گھر ہمارا ہی ہے اس لئے شک ہم پر جائے گا کوئی شک وقت نہیں اُسے یہ بھی نہیں پتا کی اُس کے پاس آسر میں کتنی بھیڑے ہیں وہ گاؤں کا گوار ہے اج رات کو ایک بھیڑ چورا کر بیز دوں گا ایسا کہہ کر اندھیرہ ہونے پر بینا آواز کیے بگل گھر کی دیوار سے کود گیا جھنڈ میں سے ایک بھیڑ کو پکڑ کر باہر آ گیا بھیڑ کو اپنی گردن پر رکھ کر وہ اندھیرے میں چل رہا تھا پورا گاں ویران تھا آدھیرات ہو چکی تھی اس لئے پہرہ دینے والے بھی کھراتے مار کر سو رہے تھے اُن کے بیچ سے چلے جا رہے بلہ کے سر کے اوپر سے کچھ نکل گیا جیسے لگا ایک بڑا پکشی جیسا پشا آج ایک بچی کو پیرو میں فسا کر لے جا رہی ہے وہ ڈر کے مارے دیکھتے رہ گیا کسی طرح اس نے ہمج اٹھائی اور بگل گاؤں میں جا کر صبح ہوتے ہی بزار میں بھیڑ بیچ کر اس نے اپنی ضرورت کے پیسے رکھ لیے اور بچے ہوئے پیسوں سے اپنی پتنی کے لیے کپڑے اور مٹھائیاں کھرٹ کر لے آیا رات پہ اس نے جو کچھ دیکھا اپنی پتنی کو بتایا کیا پنک والی پشاچ صبح صبح گرام پردھان نے گاؤں میں ڈھنڈوڑا پٹ پایا ہے کہ اور ایک لڑکی گائب ہو گئی ہے تو کیا پشاچ اس لڑکی کو اٹھا لے گیا کیا میں جا کر انہیں بتا دیو جو میں نے رات میں دیکھا تھا وہ پوچھیں گے تم اتنی رات کو کہاں جا رہے تھے انہیں تمہاری چوری کا پتا چل جائے گا ہمیں کسی سے کیا لے نہ دینا تم ایک اور اچھی موٹی بھیڑ کو چورا کر اسے بیچ کر میری پائل کھری دو رکو کچھ دن دیکھتے ہیں اگر اسے بھیڑ کی چوری کا بات کا پتا نہیں چلتا ہے تو تب ایک اور بھیڑ چورا لوں گا اس طرح دن بیٹ رہے ہیں ایک دن شام کو کچھ اُبال کر وہ پانی بکریوں اور بھیڑوں پر ڈال رہا تھا موہن کیا موہن بھائی کیا چھڑک رہے ہو اپنے جھنڈ پر کہیں شراب تو نہیں دے رہے ہو بلہ بھائی ہر دن نظر اتارنے کے لیے نیم برگا دیملی کے پتوں کو اُبال کر وہ پانی جھنڈ پر چھڑکتے ہیں ہو ایسا کیا میں نے بکریوں کے جھنڈ کو نظر اتارتے نہ ہی سنا ہے نہ دیکھا ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ کے پاس کل کتنی بکریوں اور بھیڑے ہیں پتہ نہیں بھائی گنتی نہیں کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے گنتی مت کیجے بھائی ایسا کہتے ہوئے چلا گیا یہی اچھا سمائے سوچ کر اندھیرہ ہونے کے بعد بینا آواز کی دیوار لانکر گیا پرجون میں سب سے مضبوط بھیڑ دیکھ کر اٹھا لیا دیوار سے کود کر بیچنے کے لیے نکل پڑا گاؤں کی بیچوں بیچ پہنچتے پیرداروں کو دیکھ کر چھپ گیا باپرے اگر یہ مجھے اس بھیڑ کے ساتھ دیکھ لیں گے تو گاؤں میں میری چوری کا پتہ چل لائے گا اب کیا کروں ایسا سوچ کر واپس گھر آ کر بھیڑوں کو پلنگ کے نیچے چھپا کر اپنی پتنی کو سب کچھ بتا دیا سب تو ٹھیک ہے لیکن جو تم لائے ہو وہ بھیڑ نہیں ہے بکری ہے مر گیا رہے اندھیری میں بکری اور بھیڑ کا فرق پتہ نہیں چلا اب کیسے اسے بھیڑ کی سنکھیا کا پتہ نہیں لیکن وہ بکریوں کی گنتی جانتا ہے روچ تھوڑے ہی نہ گنتی کرے گا گھبراؤں مت آج رات کو بکری کو جھنڈ میں شامل کر کے ہیڑ اٹھا لے آؤ پیرداروں کی نظر سے بچ کر جنگل کے راستے سے مازا چلی جانا شام تک بکری نے پورا گھر خراب کر دیا جھاڑو سے بکری کو مار کر پورا گھر ساف کرتی ہے بھاگ گیا جھاڑو کے مار کے جھٹکے سے بکری کے سنگھ سے بندھا تامبے کا سکھا لال رسٹی ٹوٹ کر نیچے گر گیا گندگی کو ساف کرتے ہوئے اس رسٹی کو بھی جھاڑو سے ساف کر کے لے جا کر ہمیشہ کی طرح دیوار کی اوپر سے بگل گھر میں ڈال دیتی ہے شام ہوتے ہی نظر اتارنے کے لیے پانی اُبال کر بکریوں اور بھیڑوں پر چھڑک رہا ہے موہن اٹھاسی بکریوں ہونی چاہیے ایک کام ہے اور ایک بکری کہاں ہے مجھے نہیں پتا جی اگر صوبہ تک بکری نہیں ملی تو ماروگی جا کر ڈھونڈو ایسا کہہ کر موہن پورے گاؤں میں بکری کی تلاش کر رہا ہے منجری شیڑ کے چاروں گھر ڈھونڈتی ہے بکری کو شیڑ میں رکھ کر بھیڑ کو اٹھانی کی سوچ رہے بلہ بھاگیا کے ہاتھ پیر کھاں پ رہے ہیں موہن کے گھر آنگن اور پشو شالہ میں دیپک جل رہے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کیا جائے اس لئے بھاگیا نیان من کر دیوار کے پاس جا کر منجری سے پوچھتی ہے کیوں منجری بھاگی اتنی رات ہو گئی ہے اور ابھی تک سوئی نہیں کسی کا انتظار کر رہی ہو منجری جو ہوا سب کچھ بتا کر اگر وہ بکری نہیں ملی تو میرا پتی مجھے مار ڈالے گا بھاگی رو مد بھاگی مل جائے گی منجری کے بتائے ساری باتیں بتا کر اگر وہ بکری ہمارے گھر میں ہے تو ہم پکڑے جائیں گے تورن اسے لے جا کر بیچ دو یا پھر جنگل بھی چھوڑ دو پتنی کے کہے انسار بکری کو گھر کے پیچھے سے کندے پر ڈھوتے ہوئے جنگل کے راستے سے جاتے جاتے تمہارا وزن کتنا زیادہ ہے گردن درد کر رہا ہے اترا چلو وہ بکری کو نیچے اتارتا ہے اسے پیدل جلاتے ہوئے جنگل کے اندر لے گیا اسے وہیں چھوڑ کر گھر واپس چلا گیا سریو دے ہوتے ہی جیسے ہی سورج کی کرنے بکری پر پڑی بکری لڑکی میں بتل کر رو رہی تھی اسی طرف ہوا میں اڑ رہے لوکھی کو وہ رونے کی آواز سنائی دیتی ہے جنگل میں اتر کر تم کون ہو لڑکی کیوں رو رہی ہو اس جنگل میں کیوں ہو میرا نام لکشمی ہے ہمارا گاؤں رامپور ہے مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں کیسے پہنچی مجھے میرے گاؤں لے چلیں گے درو مت میں تمہیں تمہارے گاؤں لے جاؤں گا لیکن جہاں تک تمہیں یاد ہے کیا ہوا تھا میں اندری میں اکیلی اپنے گھر جا رہی تھی تو کوئی بھائیانک پشاچ مجھے اٹھا لے گئی اس کے بعد میں یہاں ہوں اس جنگل کی مٹی میں لکشمی کے نقشے قدم پر پیچھے جانے پر اچانک مانو پیروں کے نشان کے جگہ چار پیر والے جانوروں کے پیروں کے نشان دکھائے دیئے اور آگے بڑھنے پر کسی بڑے آدمی کی پدچن نظر آئے ان کا نسرن کرتے ہوئے جانے پر گاؤں کے آخری چھوڑ پر گھر کے پیچھوارے کی اور قدم گئے لوکھی سیدھا گھر کے اندر جا کر زور دیکھر پوچھنے پر اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں تو اس بچی کو اپنے گھر میں تب تک چھپائے رکھو جب تک میں نہ کہوں بچی کے بارے میں کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے لکشمی میں تین دن میں آ کر تمہیں تمہارے گاؤں لے جاؤں گا سادھانی سے رہو ایسا کہہ کر بھگل والے گھر میں جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن گھر کے چار اور گھیرے کے سمان کوئی شکتی لوکھی کو اندر جانے سے روک رہی تھی تو اسی گھر میں رہے سے چھپا ہوا ہے جنگل میں بکری پیروں کے نشان انسان میں کیسے بدلے جاننا ہوگا ایسا کہہ کر گھر کے بھگل میں موجود قبرستان میں جا کر اوچھے پیڑ پر جا کر بیٹھ کر اس گھر کی طرف دیکھ رہا تھا یہ کون ہے بندر کی طرف پیڑ پر بیٹھا ہے بندر کون ہے بے تم ایک سوکھی گوریلا کی طرح ہو اس کا مطلب کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو مجھے بیتال سدھی پرابت ہے تمہارے جیسے شیطان میرے لئے آلو کنڈی کی طرح ہے باپ لے باپ مجھے کچھ مت کرو بیٹا تمہیں جو چاہیے مانگو کروں گا مجھے کچھ نہیں چاہیے ایسا کہہ کر اپنے پیڑ پر چڑھنے کی وجہ بتائی اوہ اس کے لئے اس بھوتیا گھر میں شدر منتر سنائی دیتے ہی کہیں سے ایک پیشاچ لڑکی کو اٹھا کر لاتی ہے اس لڑکی کی چوٹے سے یہ لوگ تامبے کا سکھا لال رسی بانتے ہی لڑکی بکری بن جاتی ہے شام ہوتے ہی کبرستان میں گیرے برگت کی پتوں کے ساتھ مرت ویکتی کی کھوپڑی کو سمندر کے پانی میں اوبال کر گھت آتما کو نیویتن کر کے اس پانی کو جھن پر چڑھاک دیا جاتا ہے ایک دن بھی پانی نہیں چڑھا گیا تو سوری کی کرنے پڑھتے ہی بکری منوش سے بن جاتی ہے یہ سب میں روز یہاں سے دیکھتا ہوں اسی بیچ منجری کو درانتی کی ضرورت پڑی جو اس کا گھر پر نہیں تھا بھاگیا سے پوچھنے کے لیے وہ دیوار کے پاس آئی اور بھاگیا کو بلانہی والی تھی کہ جب اس نے نیچے دیکھا تو اسے کودے میں بکریوں کو باندھا گیا تامبے کا سکھا اور لال رسی دکھائی پڑا بھاگیا کے ہمیشہ کچھرا کھٹنے کے جگہ یہ چیزیں پڑی ہیں وہ بھاگ کر گھر میں گئی اور موہن کو بتایا موہن کو لہاڑی لے کر بلہ کے گھر میں جا کر بکری کے بارے میں پوچھنے پر بلہ سب کچھ بتا دیتا ہے موہن لکشمی کو گھر کے اندر لہ کر اس کی چوٹی سے تامبے کا سکھا اور لال رسی باندھ کر منتر پڑھتے ہی وہ پھر سے بکری میں بدل گئی لکشمی کو موہن گھر کے اندر لے جاتے دیکھ کر لوکھی کچھ نہیں کر پاتا ہے اور پیڑ پر بیٹھ کر رہ جاتا ہے اندھیرہ ہو گیا اس بھوتیا گھر سے منتر سنائی دے رہے تھے اس گھر سے پرتاتما اٹھے وہ اڑتے ہوئے چلی گئی اس کے پیچھے اڑتے ہوئے لوکھی بھی گیا موسیقی لاکہ کوسس کرنے پر بھی وہ بھوت آتما کی شکتی سے وہ دھوہ ہوئے پنکھو والی پشاچ کا سامنہ نہیں کر سکا وہ نیچے گر پڑا پنکھو والی پشاچ ایک لڑکی کو اٹھا لے گئی اب کوئی فائدہ نہیں ایسا سوچ کر لوکیں جلدی سمہ ہوا جا کر جو کچھ ہوا منتر والی کاکی کو بتاتا ہے تم مجھ سے کیوں بھڑے میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا نا بھوت آدمہ کی شکتی کا مطلب بے تال شکتی کا آدھا حصہ ہے ہم اس کا ویروہ نہیں کر سکتے اس کا پتا چلتے ہی مجھے بتانے کو کہا تھا نا مجھے جلدی سے وہاں لے چلو ایسا کہہ کر اتنے دنوں تک منتر والی کاکی نے بھی بھوت آدمہ کا جب کر کے حاصل کیا ہوا بھوت بیتال جادو کی چھڑی لے کر لوکی کی مدد سے ہوا میں اڑتے ہوئے بہر اپور پہنچتی ہے کاکی اپنے بھوت بیتال جادو کی چھڑی سے بھوت آدمہ رکشہ کوج کو چھید کر کے اندر چلی گئی اس گھر کے اندر ایک بڑا سورنگ ہے اس میں ایک بڑی بھوت آدمہ کی مورتی منتر والی کاکی کو دیکھ کر زور سے ہستے ہوئے مہن اور منجری دونوں ایک ہو گئے وہیں تو میں سوچوں اور کون بیتال مکڑ کے لیے اتنے سارے لوگوں کو بلیدان دینے کے لیے تیار کر رہا ہے سولہ ورشوں تک کٹھوڑ تفسیا کر کے بیتال مکڑ حاصل کرنے جتنا آیو میرے پاس نہیں ہے اس لیے بیتال گھن بھوت آدمہ کو نببے گوھاری لڑکیوں ایک ہی دن رات کو بلی دینے سے مجھے بیتال مکڑ مل جائے گا تب میرے لیے کوئی موت نہیں ہوگی تم جیسے لوگوں کو آسانی سے بھسم کیا جا سکتا ہے اس لیے لڑکیوں کو اٹھا کر بکریوں میں بدل کر بلی دینے کے لیے تیار کر رہا ہوں ایک اور لڑکی سے میں بیتال مکڑ حاصل کر لوں گا میرے جیویت رہتے ایسا نہیں ہوگا لوکھی جب تک میں اسے ختم نہ کر دیتی تب تک تم بیتال مکڑ پڑھتے رہو گابرا جاما گابرا جاما گابرا جاما گابرا جاما اس کے چتانی میں منتر والی کاکی تامبے کا سکھا اور لال رسی کالمکھی کے چوٹی سے بھان دیتی ہے کالمکھی بکری بن گئی بین ایکشن کی ویدیری کیئے ہوئے اس کو دلہ کار دیتی ہے میرے سامنے تمہارا کرتب منتر والی کاکی ہے یہاں یہ کیا وہ تامبے کا سکھا لال رسی تو کونی لڑکیوں پر ہی کام کرتی ہے نا کالمکھی کٹھور برمہ چارنی ہے لوکھی وہ ورد ناری شروع منی ہے کالمکھی کو مار ڈالتے ہی گھر کے چاروں اور کا بھوت آتما رکشہ کوجھ نشٹ ہو گیا بکریان سبھی لڑکیوں میں بدل گئے ان لڑکیوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے لوکھی نے آدمیوں کو انتظام کیا بیتال مکٹ کا اپیوگ یدی یہ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو تو اچھے کاریوں کے لیے کیا جاتا ہے برے لوگوں کے ہاتھ بیتال کا مکٹ کبھی نہیں لگنا چاہیے ہاں ماں میرے اور آپ کے علاوہ بیتال کا مکٹ اور کس کے پاس ہے وہ تیسرا ویکتی کون ہے وہ تیسرا ویکتی کون ہے میرے پرشن سکھ جانتے ہیں موسیقی 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 موسیقی